سبسکرائب کیجئے علم پٹوار چینل کو اور لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اسلام علیکم میرا نام احمد ہے اور میں آپ کو علم پٹوار کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پٹواری رکبہ کو کیسے کنال مرلا سرسائی فٹ میں تبدیل کرتا ہے مسال کے طور پر اگر آپ کے پاس رکبہ پانچ کنال دس مرلے ہیں یا آپ اپنا رکبہ مرلے سرسائی اور فٹ میں تبدیل کر کے چیک کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس رکبہ کتنے کنال مرلے سرسائی یا فٹ ہیں تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے تاکہ آپ رکبہ بہ آسانی کنال مرلہ سرسائی فٹ میں تبدیل کر سکیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو کچھ پیمانے زمین معلوم ہوں جیسا کہ ایک اکڑ آٹھ کنال کی ہوتی ہے ایک کنال بیس مرلے اور ایک مرلہ دو سب بہتر فٹ یا نو سرسائی کا ہوتا ہے ان تمام یونرس کو اچھی طرح یاد رکھئے تاکہ آپ کو رکبہ کنال مرلہ سرسائی فٹ میں تبدیل کرتے وقت کسی قسم کی مشکل نہ ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو رکبہ مرلوں میں تبدیلی کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ کے پاس رکبہ دو کنال دس مرلے ہیں تو اس کو مرلوں میں کیسے تبدیل کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پیمانے زمین میں بتایا ہے ایک کنال میں بیس مرلے ہوتے ہیں تو میں دو کنال کو بیس مرلہ سے ضرب دوں گا تو اس کا جواب آئے گا چالیس مرلے اب چالیس مرلے اور اوپر دو کنال کے ساتھ دس مرلے ان دونوں کو جمع کریں گے تو جواب آئے گا پچاس مرلے اگر آپ اپنا رکبہ سرسائی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ کار بتاؤں گا جس میں میں مسال میں رکبہ دو کنال دس مرلے لوں گا دو کنال کو ہم بیس مرلے کے ساتھ ضرب دیں گے جیسا کہ پیمانے زمین میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک کنال میں بیس مرلے ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر ہم دو کنال کو بیس مرلے سے ضرب دیں گے تو ہمارا جواب آئے گا چالیس مرلے اب چالیس مرلے اور جو اوپر دو کنال دس مرلے جس کو ہم سرسائی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اب دو کنال کے ساتھ دس مرلے موجود ہیں اب ہم دس مرلے اور یہ چالیس مرلے ان دونوں کو آپس میں جمع کر دیں گے ہمارے پاس جواب پچاس مرلے آئے گا اب پیمانے زمین میں بتایا تھا کہ ایک مرلہ میں دو سب ہوتر فٹ اور نو سرسائی ہوتی ہے اب کیونکہ میں رکبہ سرسائی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو میں اب یہ پچاس مرلے جو جواب آیا اس کو نو سرسائی سے ضرب دیں گے تو میرے پاس ٹوٹل چار سو پچاس سرسائی جواب آئے گا اسی طرح میں اگر اپنا تمام رکبہ فٹ میں تبدیل کر دوں یا تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنا رکبہ فٹ میں بھی تبدیل کر سکتا ہوں اگر آپ کے پاس رکبہ دو کنال دس مرلے پجتر فٹ ہو تو اس کو ہم فٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ رکبہ جو دو کنال دس مرلے اور پچتر فٹ لے رہا ہوں اس کو آپ اپنی مردی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یا اپنا رکبہ جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو فٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس رکبہ دو کنال دس مرلے پچتر فٹ ہو یا جو آپ کا رکبہ ہے یا مسال کے مطابق جو ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اس میں میں دو کنال دس مرلے پچتر فٹ لوں گا ساب سے پہلے ہم کنال کو مرلوں میں تبدیل کریں گے اور مرلے کے ساتھ مرلہ جمع کریں گے تو توٹل مرلے آنے کے بعد ہم دو سے بہتر فٹ کو ضرب دے دیں گے تو ہمارا توٹل جواب فٹ میں تبدیل ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں کنال کو مرلوں میں تبدیل کروں گا تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دو کنال دس مرلے پچتر فٹ رکبہ لیا ہے ہم دو کنال کو بیس مرلوں کے ساتھ ضرب دے دیں گے یہ بیس مرلے ہم نے پہلے پیمانے زمین میں بتا دیا ہے ایک کنال میں بیس مرلے زمین ہوتی ہے اب دو کنال کو بیس مرلہ سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس چالیس مرلہ جواب آئے گا اب مرلہ کو مرلہ کے ساتھ جمع کر دیں گے اگر ہمارے پاس مثال میں یا کوئی اور مرلے ہوں گے تو ہم اس کو جمع کر دیں گے مثال میں ہمارے پاس دو کنال کے ساتھ دس مرلے ہیں تو ہم وہ والے دس مرلے جو ہمارے پاس جواب آیا اس کو اس جواب میں جمع کر دیں گے یعنی ہمارے پاس جواب آیا چالیس مرلے جمع دس مرلے تو ٹوٹل ہمارے پاس پچاس مرلے آ چکے ہیں اب انہی پچاس مرلوں کو دو سب بہتر فیٹ سے ضرب دے دیں گے تو ہمارے پاس جواب تیرہ چھے سو فیٹ آ جائے گا اب سوال پیدا جی ہوتا ہے کہ ہم نے پچاس مرلوں کو دو سب بہتر فیٹ کے ساتھ کیوں ضرب دی ہم پہلے پیمانے زمین میں بتا چکے ہیں کہ ایک مرلہ میں دو سب بہتر فیٹ ہوتے ہیں اس لئے پچاس مرلہ کو دو سب بہتر فیٹ کے ساتھ ضرب دی گئی اب ٹوٹل جواب آیا تیرہ چھے سو فیٹ یعنی ہمارا ٹوٹل جواب آیا تیرہ ہزار چھے سو فیٹ اب تیرہ ہزار چھے سو فیٹ دو کنال دس مرلے اور پچتر فیٹ ہیں تو ہم پچتر فیٹ اور تیرہ ہزار چھے سو فیٹ کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا تیرہ ہزار چھے سو پچتر فیٹ اب ہم اپنا رکبہ کنال مرلہ فیٹ میں تبدیل کر چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بنیادی معلومات کنال مرلہ سرسائی فیٹ میں رکبہ کی تبدیل کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی آخر میں آپ کو مشورہ دیتا جاؤں کہ آپ اپنا رکبہ کنال مرلہ سرسائی فیٹ میں تبدیل کر کے کمنٹ ضرور کریں جس کو میں چیکر کے رپلائی ضرور کروں گا اس سے آپ کی پریٹس بھی ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ کسی کا بلہ ہو جائے اور وہ کبھی بھی کسی قسم کا دھوکہ نہ کھا سکے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں علم پٹوار چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے بارے میں معلومات ملتی رہے تب تک سیکھتے سکھاتے رہیں اور خوش رہیں موسیقی